السلام علیکم ایوری ون ویلکم ٹو آن ایز ایر ویلوگ سامنے آپ کو دنیا کا خوبصورت منظر نظر آ رہا ہے ماشاءاللہ عظیم کنٹرین ویو ہے حضور پسلم کے روز مبارک اور گمبہ دے خضرہ ماشاءاللہ سے اور یہاں پہ ہم لوگ اپنے ہوتل کی طرف جا رہے ہیں ماشاءاللہ پرندے بھی دیکھ سکتے ہیں خوبصورت شہر کے خوبصورت پرندے ماشاءاللہ سبحان اللہ اس شہر کے کیا ہی بات ہے تو گائیز میرے چینل کو جنہیں لوگوں نے شیئر نہیں کیا شیئر کریں لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور جو ہیں نے یہاں پہ ہم لوگ جا رہے ہیں ہوتل کی طرف جا رہے ہیں اور شام کا ٹائم تھا تھوڑا تو گاڑیوں کی ذرا تعداد زیادہ ہو رہی تھی کیونکہ لوگ جا رہے ہوں گے نماز کے لیے کچھ لوگ ہماری طرح آئے ہوں گے ابھی ہوتل میں جا رہے ہیں تو اسی طرح سے تو یہ بس آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لوگوں کو لے کر آتی ہے تو جو مدینہ سٹی ہے یہاں پہ بھی بہت زیادہ ہی تش ہوتا ہے اور جو بات ہے مدینہ سٹی میں جو لوگ ہیں یہاں اس شہر کے وہ لوگ بہت ہی کائنڈ ہیں کائنڈ لوگ ہیں یہاں کے لوگ بہت ہی اچھے نرم دل ہیں اور بس پھر ہم لوگ ابھی جا رہے ہیں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو بھی ساتھ ساتھ بھیو دکھا رہے ہیں سامنے سارے ہوتل دیکھ رہے ہیں یہ سارے ہی ہوتلز ہیں یہ جو شہر ہے نہ تجارت والا شہر ہے ماشاءاللہ اور یہاں پہ آپ دیکھیں دارتال ایمان ہوتل یہ حرم کی باؤنڈری میں ہی ہے نزدیک ہے یہ حرم سے ہمارا ہوتل بھی نزدیک تھا جیسے ہم لوگ واکنگ ڈسٹینس ہوتا ایسے جا سکتے ہیں پھر پارکنگ کرنے ہم یہاں آئیں تو ہم نے کہا چلو پارکنگ کرلیں پارکنگ کرنے کے بعد ہم لوگ فریش ہوکے پھر جو ہے نا گاڑی تو پارک کر دی پھر ہم لوگ حرم چلے گئے تھے الحمدللہ تاکہ ہم نے کہا مغرب اور عشان دونوں نوازے ہم لوگ وہاں پہ ادا کریں گے الحمدللہ اور مناہل کو دیکھیں اپنے پپا کے ساتھ وہ چل رہی ہے اور یہ سامنے یہ نا لیفٹ ہینڈ پہ شیریٹن بن رہا ہے لاسٹ ایر بھی آئے تھے ابھی تک بن رہا ہے یہ تو ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ بہت ہی پیارا شہر ماشاءاللہ مدینے کی گلیوں میں جو سکون ہے نا ماشاءاللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ الگی مزہ ہے یہاں پہ یہاں پہ بہت زیادہ سکون ہے تو بس ہم لوگ پیدل آگئے جیسے آپ نے دیکھا اور جو ہے نا بس یہاں پہ ابھی لوگ جمعان ہو رہے ہیں کیونکہ مغرب کی آزان کا ٹائم ہے یہ یہ مغرب کی آزان ہونے والی ہے تو پھر جماعت ہوگی ماشاءاللہ اور جو ہے نا کافی لوگ ابھی آئیں گے رش ہو جاتا ہے ایک دم سے یہ سہن میں جو امریلہ لگی ہوئی ہے ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سن کے لئے ہے جیسے لوگوں کو دھوپ پگیرہ نہ لگے تو یہ دن میں اوپن کرتے ہیں مگر رات کے ٹائم یہ لوگ بند کر دیتے ہیں اور بہت ہی تھنڈا ہوتا ہے ان کا سہن ماشاءاللہ اور فرش بھی فلور جو ہوتا ہے وہ بھی ایک دم تھنڈا ہوتا ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ اور اللہ پاک آپ کو بھی یہاں آنا نصیب کرے آمین یہاں پہ بیٹھے ہوئے آزان کا ویٹ کر رہے تھے کہ آزان ہو تو ہم لوگ نماز پڑھیں اور یہاں پہ منائل بیٹھی ہوئی تھی سوچ رہی تھی میں کیا کروں کیونکہ یہاں پہ عربیوں کے بچے بہت جو ہے نا شرارتی ہوتے بہت زیادہ تو میڈم یہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی میں نے کہا آپ یہاں پہ بیٹھو تو بس پھر یہ بھی یہاں پہ ہی تھی اس کے بعد پھر جو ہے نا ہم دیکھ رہے تھے کیا کریں اور آئیدہ کو یہاں پہ دیکھیں یہ جو ہے نا کچھ اپنے لئے بنا رہی تھی ویڈیو بغیرہ اور جو ہے نا آزان ہو گئی نماز پڑھ لی پھر اس کے بعد یہ لوگ نا نماز جنازہ وہ بھی پڑھاتے ہیں لیڈیز بھی پڑھتے ہیں میں نے بھی پڑھی ہے منائل کو یہاں پہ کسی نے کینڈی دی تو منائل جو ہے نا کینڈی کھا رہی تھی کینڈیز دی نہیں تھی کسی نے ان کو تو جو ہے اس کے لئے ابھی یہاں پہ عشاء کی بھی آزان ہوئی اور عشاء کی بھی نماز ہم نے جماعت کے ساتھ الحمدللہ یہاں پہ مسجد الحرم میں مسجد نوی میں ادا کی مدینہ کے جو حرم ہیں وہاں پہ اور یہاں پہ ہم لوگ ابھی بس واہر نکلے ہیں تو ہم نے کہا ابھی بھوک لگی ہے تو میرے ہسپرینٹ بھی آ گئے تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ چلتے ہیں کسی ریسٹورنٹ وغیرہ اور وہاں پہ بیٹھ کے کھانا چاہتے ہیں کیونکہ دن میں نا ہم نے البیک کھایا تھا اور پھر ہم نے کہا کہ ابھی کچھ دیسی سٹائل کا کھاتے ہیں تو وہ ہی کہہ رہے سوچ رہے تھے کیا کھائے تو الحمدللہ ابھی ہم لوگ نکلے ہیں ہوتل کی طرف نکلے ہیں تو ابھی نے کہا کہ ان کو ایک ہوتل یاد ہے وہاں کا کھانا بہت اچھا ہے تو ہم نے کہا چلو بسم اللہ کریں دیر کیوں کریں تو یہاں پہ ہم لوگ ہوتل میں آ گئے بہت زبردست کھانا تھا ان کا اور یہ مٹن کی کڑائی ہے اور بریانی ہے بہت زبردست یمی تھا اوکے جی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور کھانا بھی ان کا بہت ہی مزیدار ہوتا ہے جتنی تعریف سنی تھی اتنی اچھا تھا کڑائی تھی مٹن کی جیسے میں نے بتایا اوکے جی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں پھر نیکس پر لگوں میں اللہ حافظ